اسلام علیکم ویورز آج میں ایک ساتھ ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ ہے فرائی فشکی اس طرح بنائی جاتی ہے یہ لسن ادرا کا پیسٹ ہے جو میں نے کوٹ لیا تقریباً یہ ڈیڑھ کلو کے قریب مچھلی ہے اس کو پہلے میں نے آٹا لگا کے اچھے سے دھو لیا واش کر لیا اب میں نے اس میں لسن ادرا کا پیسٹ تقریباً تین سے چار ٹیبل سپون بھر کے لسن ادرا کا پیسٹ کوٹ کے وہ اس کو لگا دیا ہے ٹھیک ہے اب میں اس کا مسارہ لریڈی کروں گا جو کہ اس مسلی پہ لگانا Biz یہ ساتھ ٹیبل سپون جو ہیں وہ میں نے اس میں بیسن کے ایٹ کر دین ہیں اب ایک ٹیبل سپون اس میں اجوائن کا ایٹ کروں گی یہ ساتھ ٹیبل سپون میں نے اس میں بیسن ایٹ کی ہے ون ٹیبل سپون اجوائن سب چیزوں کو اچھے سے مکس کریں گا جو میں نے لسن لگایا وہ فش پہ مسالہ ریڈی کیس میں کوٹنگ کرتے جائیں گے اس کو آپ بنا کے سٹور بھی کر سکتے ہیں مسالہ لگا کے آپ فریزر میں رکھ سکتے ہیں جب بنانی ہو فرائی کرنی ہو تو آپ تھوڑی دیر پہلے نکال لیں اور اس کو میڈیم فلیم پر اچھے سے فرائی کر لیں چلیں جی میں آپ کو بتاؤں گی کس طرح سے اس میں مسالے کو کوٹنگ کرنی ہے میں نے بچوں کے لیے مسالہ ریڈی کیا تو سپائس تھوڑا کم ڈال ہے اگر آپ سپائس زیادہ پسند کرتے ہیں تو اس میں 1.5 ٹیبل سپون کی جائے اور 2 ٹیبل سپون آئٹ کر سکتے ہیں اس طرح میں ایک پیس لیں گے لسن والا اور اس میں اس طرح سے اچھے سے اس کی کوٹنگ کریں گے ایسے کر کے بہت اچھے سے کوٹنگ کریں گے اور سائٹ پیس کو کرتے جائیں گے اسی طرح یہ دیکھیں اس طرح سے سارا مسالہ لگائیں گے اور اس کو فریزر میں سٹور بھی کر سکتے ہیں بلکل یہ خراب نہیں ہوتی تو اسی طرح میں ساری فیش کو مسالہ لگا لیتی ہیں پھر میں آپ کو بتاؤں گی اس کو سٹور کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے سو ویورز یہ دیکھیں جو میں نے گھر میں ہوم میڈ مسالہ بنایا تھا ساری کوٹنگ میں نے فیش پہ کر لی ہے تقریباً 1.5 کلو پونی 2 کلو کے قریب یہ فیش ہے تو اس طرح کوٹنگ کرنے کے بعد فوراں فرائی نہیں کرنا ہے کیونکہ پھر بہت اچھا ٹیسٹ نہیں آتا تقریباً آپ اس پر جب مسالہ کی کوٹنگ کرتے ہیں تو دو گھنٹے کا مسکہ مسکو مسالہ لگا کے رکھیں اور جب اچھے سا مسالہ اس میں ابزرب ہو جائے تو پھر اس کو میڈیم فلائی پر فرائی کریں گے یہ ویورز میں نے اس میں آئل ڈال دیا آئل تھوڑا سا گرم ہو جائے پھر ہم اس کا فلائیم میڈیم کر دیں گے دیکھیں آئل ہمارا گرم ہو گیا اب یہاں پہ ہم اپنے پیسیز جو فرائی کرنے ہیں وہ اس میں ایڈ کرتے جائیں گے میڈیم کر کے اس کو فرائی کریں گے تاکہ اندر تک اچھے سے فرائی ہو جائے میں نے جتنی فرائی کرنے ہوں میں کرلوں گی باقی میں اس کو سیف کرلوں گے تو اس طرح سے آپ ایک کوئی باکس لے لیں اور اس کے اندر ان کو ڈال کے ائر ٹائٹ باکس میں سٹور کر لیں یہ دیکھیں اس طرح سے آپ رکھتے ہیں اس طرح میں ساری پیسیز رکھتی جاؤں گی اور پھر اس کو بند کر دوں گی یہ میں نے ہاپ پیس جو ہے وہ میں نے رکھ دیا فریز کرنے کے لئے باکس میں ڈال لیا اب میں اس کا ڈھکن بند کروں گی اور اس کو سیف کر دیں یہ دیکھیں اس کو بند کر دی یہ اب آپ اس کو فریزر میں رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے دو ہفتے تک آرام سے ہیوز ہو سکتی ایسے تو سردیاں ہیں تو دو سے تین ہفتے میں سارا لگا کہ آرام سے آپ اس کو فرائی کریں اور بچوں کو دیں بہت ٹیسٹی بہت مزیکی بنتی ہے میری فیش فرائی ہو رہی ہے اور میں نے فلیم میڈیم سے بھی تھوڑا لو ہی کر دی ہے کیونکہ آئل میں نے گرم کر دیا تھا میڈیم سے بھی تھوڑا کم ہے جو اس کا فلیم ہے اس لئے داکہ اندر تک پیش اچھے سے فرائی ہو جائے جب یہ فرائی ہو جائے گی ہم اس کی فائنل لوگ آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہی یہ ویڈوز دیکھنے پیش فرائی ہو چکی ہے تقریباً پندرہ منٹ لگے ہیں لو فلیم پہ اس کو میں نے فرائی کیا داکہ اندر سے بھی فرائی ہو جائے اور اس کی کوٹنگ بھی نہ ہوتا ہے اس لئے اب میں اس کو پیٹ میں ڈیش آؤٹ کروں گی یہ ویڈوز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فیش بہت اچھے سے فرائی ہو چکی ہے ٹھیک ہے اور جو میں اس میں لسن ادرک کا پیسٹ ایڈ کیا تھا تو اس ٹائم بھی میں اس میں 1 ٹی سپون سالٹ ایڈ کیا تھا اور مسالے میں بھی 1 ٹی سپون ایڈ کیا تھا تو یہ ریڈی ہو گئی ہے آپ کو میری ریس پی اچھی لگے تو میری چینل کو لائک شیئر اور سبکرائب ضرور کیجئے گا اللہ حافظ